بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک بابا عز قلعٰ 날یم سیدنا مولانا محمد مبارک سل سلیم 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 السلام Green یا سید بڑا سانے یا اران دشیر السلام یا حبیب سلام یا رحمت لِم وَعْلَى شفی مزر سالم صدر گرامِ قدر استادِ محترم استاز القرآن قاری محمد اللہ تعالی سعیدی ساید دامن برکات و ملانیہ قبلہ قاری صاحب اور دیگر آبابِ گرامِ قدر اللہ تعالیٰ دی پاک گھر دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے ذکر باق دی میں فرید اسی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعائے رب تعالیٰ حاضری قبول فرمائے جناب محمد اکرم سائد اور محمد موسیم محمد خاغر انہیں بڑی محبتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر باق دی میں فلسجائی دعائے اللہ تعالیٰ محبوب دے سب کے اندینوں کریم قبلن جو فران حضرت اگرامی سیادے پیارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم نبارک ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر اسم دا ایک معنی ہے بھی یہ کہ نبی پاک نال جڑا جڑ جائے اللہ اسم حسن عطا فرمانا جویں حضور دانا سونا ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دانا مبارک اس بات دی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن و آجن جڑا صاحب تعریف ہوگے او ذات کہ جس حسن اللہ تعالیٰ نے صاحب تعریف بنایا ہوگے تمام صفات کمال دا جامع ہوگے جڑا ہودے نال جڑ جائے اللہ ہودے اندر بھی حسن اور جمال پیدا فرمانا حضور دانا حضور دانا حضور دانا حضور دانا اسی نیکی کر کے نیک بڑھنگے نیکی کرنگے نا تا لوگ شانو نیک آنکھ ہنگی نیت ہے نہیں ہونی چاہی دی بھے بندہ نیکی اس نیت نال کرے بھے لوگ منو نیک آنکھ ہے ایت پھر مطربے ہوئے اللہ تک کہنوا دے ہوئے گا بندے آکر نیک لیکن آخرت چجر نہیں ہوئے اس نیت نال انسان نیکی نہ کرے لیکن ایک آل ضرور ہے جڑا نیکی کرے بندے انہوں نیک آتے سمجھائی نا باہنے ہو وہ دی زندگی جی اور جی بھی ہوئے لیکن یہ مسجد نال جڑ جائے اللہ دے گار نال جڑ جائے اور لگاتار مطلبے بے کہ رب دے گار نالو دا رابطہ ہو جائے تب بندے آدھی رائے ہو دے بارے میں یک سر چینج ہو جائے گی بندے کہنے کہ یار نیک آدمی ہوں گے سمجھا رہی نا تو مطلبے بے اسا نیکی کریے تا نیک بڑھنے نیک کہلانے ہیں توڑے چو سڑے چو کوئی بندہ بھی جڑا نیکی کرے گا لوگ کہنے کہ یار نیک آدمی سمجھا رہے ہیں تو نیکیاں سا نو نیک بڑھا دی ہیں لیکن آج جیسے یہ بیکھ رہے ہیں بھئی نیکیاں نو نیکیاں کون بڑھا دے ہیں اسا در نیکیاں کیتیاں تے نیکیاں سا نو نیک بڑھا دی ہیں لوگ آنے نظر چیزت ہو گئی سمجھ آئی نا لوگ سا نو رسپیکٹ دے گن لگ گئے اے میں یقین جانا ہو توسا میرے نلو بھی سمجھدار بندے بیٹھے ہو پرے پنچے دجمان آلے پتر چک خاموش ملے گفتگو نکا تُسھی ویکھ رو عملی زندگی دے اندر اگر کوئی کمی کتائی ہے بھی سہی تُسھی مسجد نال جڑ جاؤ ایک مہینہ راب دے گھر نال جڑو پھر اپنی عزت ویکھ لینا ویکھ لینا بندے تو اٹھے بار اٹھکی کہہ دیں مطلب یہ ہے کہ اسی نیکی کرانگے نا لوگ سانو نیک کہنے لیکن حضرات اسی یہ بیکھڑے ہیں کہ جڑی نیکی کر کے اسی نیک بندے پہ اوہ نیکی نیکی کی میں بندے گئے اوہ نیکی کی میں نیکی بندے گئے دیکھو نماز نیکی ہے سب تو اہم عبادت ہے لیکن کوئی زوال دے ٹیم پڑھے ہیں نیکی ہوئے گی بولو بھائی جڑے تین ٹیم روکے آگے اب یہ اس ٹیم نہ پڑھو گا اس ٹیم پڑھو نیکی ہوئے گی نہیں روزہ سارا سال نیکی ہے لیکن عیدہ لے دیں رکھو نیکی بندے گا بولو یار سارے بولو نا نہیں بندے گا اچھا قربانی تین دیں نہیں بادہ تے سارا سال جانوار زبا ہوندے کیا قربانی دے درجے دے پہنچ دیں نہیں وہ صرف تین دن دیں سمجھ آ رہی ہے نا جی ادھا کے مطلبے ادھا مطلبے ہوئے کہ اسی نیکی کر کے نیک بندے ہیں جیڑی نیکی ہے نا یہ ادھا نیکی بندی ہے جدہ ادھی محمد پاک نال نسبت ہو جانتی ہے یہ کوئی یاد ہے نا کہ صرف رماعت پڑھنا نیکی ہے تو سوال دے ٹیم پڑھے تھے موڑا کے نیکی ہے جی کوئی یاد ہے نا صرف روضہ رکھنا نیکی ہے تو وہ عید آلے دن روضہ رکھے تھے آکے نیکی ہے جلس سمجھ آ رہی ہے نا کوئی یاد ہے نا بھئی صرف جانوار زبا کرنا یہ عبادت تے تو پھر قربانی تو علاوہ سارا سال آکے کے قربانی میں کر رہے ہیں نہیں پتا چلے یاد نیکی ہوئے یہ جدی نسبت محمد بھاک نال ہو جائے سمجھ آ رہی ہے نا جی یہ تا نیکیاں دی بات ہے نا اللہ جاندہ انہیں لوگو چنگا کام مووے نا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت تو بغیر کیتا جائے تو اس جنگے کام دا کوئی فیدہ راب دی بار گاہ چکے اے چودہ چاک دیوی مسجد اللہ دا گھا رہے یہ جڑا یہ نو تعمیر کرے بڑے سواب دا کام میں تو میں نو دس سو جڑا مسجد حرام نو تعمیر کرے کتنے بڑے سواب دا کام ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک اچھکی فرمایا استاد بیٹھے پڑھو قرآن اللہ تعالی فرمانا اجعلتم سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آئے منا بالعی والیوم الاخر مکہ میں چاپ رانے آنکے آきا اسی مسجد حرام تعمیر کرن والے ہیں اسی مسجد حرام دے متولی ہیں اسی کعبہ تعمیر کرن والے ہیں اسی حاجیاں نو پانی پلانوالے ہیں اسی میزبان ہے حاجیاں دے سانو کی ضرورتیں محمد کریمنا کلمہ پڑھنے دی اسا پیت اللہ دے متولی ہے مسجد حرام دے خدمت گزار ہے تعمیر کرانوالے ہیں حاجیاں دے میزبان ہے سانو انہیں دے کلمہ پڑھنے دی کی ضرورتیں اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا روک کا بادی تعمیر کرنوالے ہیں حاجیاں نوپانی پلانوالے ہیں کی سمجھ دے کابا تعمیر کرنوالے کیے کی سمجھ دے حاجیاں دی میزبانی کرنوالے کیے فرمایا ہے نیکیاں تاں نیکیاں یہ میرے محمد دا کلمہ پڑھنے دے بغیر میرے یار دے نال چڑے بغیر میرے مابوب دا کلمہ پڑھیں محمد دا کلمہ پڑھیں او دل دے نیتھرے سیاں محمد دا کلمہ پڑھیں محمد دا کلمہ پڑھیں محمد دا کلمہ پڑھیں او دل دے نیتھرے سیاں محمد دا کلمہ پڑھیں 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 محمد پسند کرلے تھا نیکی کوئی نہیں تے عمل دی ذات چچلائی کوئی نہ ہوئے پر محمد پسند کرلے تھا نیکی بن جاندی ہے آمد اللہ آؤ میں دیتے مثال دینا اور قوانی چو دلیل دینا میں ہمیں بات نہیں پیا کرتا عمل چل گیا ہوئے لیکن محبوب نو پسند را ہوئے میرے نبی دی نگائے انتخاب چنا ہوئے تو چنگا عمل چنگا نہیں رہندا تے عمل مارا ہوئے پر محمد قریم دی نگائے انتخاب چاہ جائے خدا دی قسم و مارا عمل چنگا بن جاندہ ہے اللہ اکبر سیدنا سر شاہ صاحب تان لے آمالے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما گئے اللہ اکبر اور بڑا پیارا رنگ بھار گئے آپ فرما دینے اللہ پاک بھی نظر وچے کو جے بھی نہیں اوپا میں شکلوں سورتوں چند ہووے کوٹی ملوئی اسدار رب اگے پا میں کارون نالو دولت ماند ہووے کلیاں علم پڑیاں کو گلپن دی رہی پا میں پاس کی تار دیو پاگ ہوں وے نا سر ربنی پسنوں پسند کرتے اوپا میں کبھلی مالے نوچے رہا پسند ہووے اوپا میں قرآن بھاک جو دلیل پیش کراؤں مل چنگا ہووے لیکن محبوب نال مصبت نہ ہووے مشروع دینے کا انتخابج نہ ہووے او چنگا مل نا کبوروں کا ہے بے قدروں کی مت ہو جاندے چودہ چک دی جامیں مسجد چان والے ہو مسجد بڑا مر تو ہی کوئی چنگا کم ہے جڑا مسجد بڑا آئے اس تو وڑا بھی کوئی چنگا کم ہو سکر ہے لیکن اللہ دی قسمیں مدینے شریف پہ چبھائی جاوانا لی مسجد جڑی میرے نبیل علیہ السلام دی نگائے انتخابج نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد نو مسجد کہہ کے خود میراد کر دیتا ہے محبوب گولوں میراد کر آئے آؤ میں پڑھا لگا قرآن اللہ پاک فرمان دے مدلہ جی لتا خضو مسجدیں بڑا راؤں لگ گفروں تفریقوں پین المومنی لہ وحیر سادل منحار بلہ ورشولہ او بابو پیارے جنا مسجد بڑھائی دے مسجد درار بڑھائی نبی علی نئی نقصان علی مسجد بڑھائی اللہ اکبر وکفرہ کفر والی مسید بڑھائی وطفریقوں پین المومنی لہا اور مومنہ وجد تفرقہ پان والی مسید بڑھائی وحیر سادل منحار بلہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف مورچہ بنائی اللہ تعالی نے اس رو مسجد کہہ کے نا تسلیم کی تہے انتا نبی پاک نو حکم دے کے فرمایا ساپا نو بیج کے زمین دے پڑا پر کرا دے ہو انو اگلوا دے ہو کیتا چنگا عملیں ہیں لیکن جن نبی پاک نال جڑا ہویا نہیں ہے او ڈے کرا نالے اندھا تا لوک رسول لال کوئی نہیں اللہ نے اس جنگے عمل نو بھی نا پسند فرما دیتا ہے تے توجھی طرف آؤ آؤ میں تو انوارت کرا تک پر بڑی بری چیزیں آکڑ آکڑ کے ترنا بڑی بری گلیں اللہ تعالی نے پسند نہیں کر دا کوئی چوتھا چک ویچ ترے اللہ نا پسند کر دے تے مسلمانوں جے کوئی مسید چاہ کر کے ترے اللہ ہوگنا پسند کر دے تے جے کوئی کاپا بیچ جا کے آکڑ کے ترے اللہ اکبر ہے زیادہ پھولی بات ہے لیکن ایو تک پر دی چال ایو آکڑ کے ترنا ایک موقع حاج دے ویچی ہو جی آن دا ہے کہ ایو آکڑ کے چوتھرنا کاپے ویچی باتت بن جان دا ہے ہے تک پر دی چال لیکن کاپا ترلا دے اندر کہ ایو باتت در جا پا جان دیئے باتت در جا پا جان دیئے ہوتی بچا کیئے بچائے ہوئے کہ جدو کمیل کمیلی والے دے غلام میری سرکار دینار ہجرت تو بعد عمرہ کرنواستے آئے مکہ میں چھتا خیلوئے کعبہ دے سینے چھتا واپ کرنواستے جدو او جناب رکھنے جمانی تو شروع ہے مکہ دے آقا فرانے نظرہ لائیاں محبت غلام کمزور نے یہ کو کھجورہ کھانا لے پانی پی کے گلارہ کر حملے میرے نبی فرمایا میرے صحابہ آکڑ آکڑ کے تو رو تاکہ ینا نو پتہ چل جائے کہ نبی دے غلام کمزور نہیں تاکہ تو لڑ لیں مسلمانوں تک پر پوری چیزیں آکڑ کے چلنا پوری چیزیں جیڑی چودہ چک ویچ پوری ہے او مکہ شریف وی پوری ہے او مدینہ شریف وی پوری ہے جیڑی اس مسجد اچ پورائی ہے او حرام مسجد اچ کرو دیتا وی پورائی ہے پر بھاویں آکڑ کے چلنا ہے پر میرے محمد میں جو پسند آگے ہے اللہ فرمایا محبوبا ساری دنیا میں جنا پسندے پر جتے تو پسند کیتے میں رب مو پسندے نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری شان مصطفی مقام مصطفی اب آبے بہترم جے عمل نبی پاک دین تخاب دا نامے میرے سرکار دی پسند دا نامے تے خیر سن لو پندیاں دی پسند نا پسند دا فیس را بھی نبی دی ذات پہ اوڑے یاد رکھ لیں تجھے دابتہ حالے میں تجھے دابتہ کاری ہے تجھے دابتہ پیر ہے شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے ماملہ تیرا بھی نبی پاک دی ذات ہے جو محمد کہتا تھا میرے مولا یہ میں پسندے پھر انہا بھی فرمائے گا مابوبا جو تیری پسندے تا پھر میری پسندے آون نبی دے دلتے اوڑی دلی دھرے سیا بھائی ہاتھ کڑا کرو نا جڑا سرکار دا ملکے پڑو مزا آجائے سارے نات کھا بڑو آون نبی دے دلتے اوڑی دلی دھرے سیا لا جو پال ہے قدیم دا لا جو پریسی آ لا جو پال ہے قدیم دا او لا جو پریسی آ حضرات ابو لاب دا قبیلہ کےڑے ابو لاب دا خاندان کےڑے قبیلہ قریش خاندان بنو حاشم توجہ ہے بنو حاشم میرے نبی دا داد کھائے سرکار دا سرکا چاچا ہے نا ابو لابے میرے بالی بڑی کھدروں کی مدنی باگ تو پتا ہے ابو لاب کیوں آ دے آنے میں انہوں ابو لاب کیوں آ دے اے دا رنگ چمک دا تے بکھدائی جو میں شولے بکھدین اللہ اکبر اتنا سون آئی اتنا چمک دا رنگ آئی جو میں شولے چمک دن بکھدین آگ دے اے دا رنگ بلدائی حضرات لیکن جدہ کملی والے دی نگاہ انتخاب جو گر گئے ہیں با میں حشمی آئی رب ہو گئے ہیں پوری سورت قرآن دی اللہ نے دی مضمت چتار دیتی ہے تبت یدہ ابھی لحب وطب ماغنا عنو مالو وما کسب سیسلانا رنزا تلحب غمراتو حمالا تلحطب سیجی دیا حبلوں لما ست جدہ میرے محبوب نال جڑیا نہیں حضورتی نگاہ انتخابج نہیں آیا نہ اللہ نے محبوب دا چاچا اوراں بکھے ہیں نہ بنو حاسم اوراں بکھے ہیں اللہ نے پورے قرآن دی ایک سورت پوری وہ دی مضمت چتار دیتی ہے با میں رنگ شولے دی ترہاں چمک رائی پکڑائی خاندان ہوئی اچھائی جدہ حضورتی انتخاب تو گر گئے ہیں گر گئے ہیں لیکن جدہ پیڈال حدشے دا کالا پیڈال کملی والے دی نگاہ انتخاب چاہ گئے ہیں مسلمانوں جدہ شولے دی ترہاں چمک رائی قرآن ہو دی مضمت پہ کر دے جدہ رنگ کا لائی قرآن حدیث و دیا عظمتہ پہ بیان کر دے پتہ چلے آ بندیاں دی پسند نہ پسند پسندہ پیسرہ بھی مدینہ دے تاجدار تھے جنہوں یار پسند کر لے اللہ نے پسندے جنہوں محمد نہ پسند چا کرے و اللہ لبنا پسندے جس دے مہتا کرو مستفادے و تردیگو لا بی کرو مستفادے تردیگو لا بی نہیں اس تو پہلو کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اوہ تردید نامی کر مصطفیٰ دے ہتشی نبیلال اکیاں ملایا ہتشی نبیلال اکیاں ملایا اوہ پھر بیٹھ کرنی لزتانے چاہیا اعزاز پا گئے رومی تجامی اعزاز پا گئے رومی تجامی نہیں اس تو پہلو کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ بلال پاک دا رنگ دا کالا رہا پر دل میرے نبی نے موٹی دی ترہا فرما دی تا اس کالے رنگ دی دی تک در دے منزلتے جو خدا دی کس میں لوگوں کہنا جتنے رنگ کالے والے نے انہ دی عزمت حضرت بھی نال دے نالے انہ دی شان حضرت بھی نال دے نالے کئیانہ مسلمانوں رنگ دے کالا رہا لیکن دل میرے نبی نے رنگ دی تے دل چمک رار بنا دی تے اور کئیانوں میرے نبی نے رنگ لایا دل بھی رنگ دی تے رنگ بھی تبدیل فرما دی تے سیرت نہیں ہے کتا بیچ موجود ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھے سفر دا موقع حضور صحابہ دے نال تشریف فرمائے جنگلے پانی موقع ہے پانی موقع ہے حضور جبارگاہ پاکست حاضر ہو یہ صحابہ یانسل اللہ پانی ہوئی ہے نہ جانوراں واسطے نہ بندیاں واسطے نہ وضو واسطے کیے کریے کہ موجے سرکار دی کہ دے پانی موقع ہے تے انگلیاں وچھوں پانی چلا دے موجے نا آیا پیان لے گے چرک کے انگلیاں تے پانی دیا لدیاں چل پانا آج میرے نبی نے فرمایا حضور جیعہ کا فرمایا اس فہاڑی تو پر لے با سے ایک حبشی گلا میں ہے جڑا پانی دیاں دو مشکاں بھار کے اونٹے سواروں کے اپنے آکھا دے ور جا رہے ون علی انہوں مور کے میں محمد دی بارگاہ چلے کے آج مولا علی نے انہیں یاک کیا حضور چودوی صدیز مولوی اکسن دی بار دے پار دا نبی پاک نو نہیں پتا تو انہوں پہاڑ تو پار دا کے میں پتا ہے علی دا کی دائی محمد قینات دے ساریاں چیزاں دا علم جانبا ہے سارکار مولا علی گے تو جو او جی میں نبی فرمایا اون میں کالے رنگ دا حبشی اونٹ بھی تے سوارے مشکاں دو چاہیاں ہوئی ہیں پانی دیاں بھریاں ہوئی ہیں اونٹ بھی دوڑا کے کافرے والا جا رہے ہیں علی پاک کا گو آگا ہے فرمایا رک رک گیا فرمایا چل میرے آکا وال اونٹ بھی دوڑا کے کافرے والا جا رہے ہیں اونٹ بھی دوڑا کے کاملا تیرا کا تیرا کا ہے میرا کا سارے جہان بھا ہے مہی مدینے والا جگ سارا جانبا ہے اوہ مہی مدینے والا مہی مدینے والا اوہ جنگ سارا جانبا ہے اکھیاں دی تھانڈ لالے چین سا دی جانبا ہے مولا علی نے اونٹ دی محار پکڑ لئی شیرِ خدا دے کے کدھی جررت اونٹ سمیت اونٹ سمیت اونٹ سحبشی نو لے کے مشکہ سمیت سرکار دیوار گاویچ علی پاک لے کے آگے پیش کر دیتا میرے نبی فرمایا صحابہ مشکہ جاؤ اپنے مشکی دے پانی دے بھار لو جانورانو پلاؤ آپ پیو وضو کرو مشکہ کرو مشکہ اپنیا پانی نال بھار لو حیران پریشان کدھے محمد پاگ روے کھے کدھے مشکہ ملوے کھے کدھے میرے سوئے نبی دا چھرائے کے کدھے مشکہ ملوے کے حسن دے شاہا شاہی کے مرئی تے آباد رہی استانا خالق اکبر تری شان ودائی تھیا دو جگتے پتیوانا تیرے استانے دیرہ بشان بڑھائی اوپیا جھکنے کل زمانہ حافظہ دیکھوار دربار صدا جی میں پاک سمینہ بانا محمد پاگ دے جل میں آئے جوے کھے تے دوانہ ہو جائے دے جے مشکہ ملوے کھے مین آکے میرا پانی گیا مرزہ دا سارا رشکر سراب ہو گیا مشکہ پانی دیاں پڑیاں گئیاں جانورا پی لیاں مابوب حکم دی تائنو مشکہ واپس کرو تے جدہ مشکہ واپس ہویاں ایک کترہ بھی پانی دا کامن نہیں ہویاں اگے حسنے چھ مکان آئی اور پانی دا کترہ مشکہ جو کامن نہیں ہویاں اللہ دی کا سمینہ دل روٹیاں گیاں میرے نبی دے قدمیج گر گیاں تے قدمیج گر گیاں تے قدمیج گر گیاں دے سوڑا آیاں اپنا کلما پڑا کے میں نو غریب نو انو سرمان فرما دیاں سرکار کلما پڑایاں تے دو چا جیران آگے لایاں میرے نبی فرمایاں کہ یاد کرے گا ایمیل حضور نے کلما پڑا مرتبا ہاتھ چیرے تے پیرے یاد محمد پاگنات لگاتے رنگ چینج ہو گیاں اکے کالائی اونچے دو چندی ترہ چمکن لگ گیاں اندر بھی تبدیل فرما دیتا باہر بھی تبدیل فرما دیتا اللہ او امبر کالا رنگ کالا نار یاد گوڑا ہو گیاں اللہ دیکھ سمیلوں کو جی میں چند دی چند نہیں چمک رہی ہے اندر بھی تاچے را چمکنا رو گیاں امام آمد رضا بریل وی رامت اللہ را فرما دیلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب پانے والے حضور میں اونٹری دے کے پانی دیا مشکا دے کے مڑا جانا میرے نبی فرما جائے اونٹ دے بیٹا مشکا چاہیاں جدا کبیلے دے قریب آیا مالک دینے گاں پئی اسا کیا اونٹ تے اپنا ہی ہیں مشکا ہی اپنیاں پر بندہ کوئی ہو رہے ہیں بندہ پکڑے آئے اٹھو کبیلے آلے ہو ایدہ انہوں اٹھنا پکڑو ایدہ گیرے ایک دا ہی سادہ بندہ مار کے اونٹنی لے کے پانی لے کے توڑے آتھ نہیں جا رہے ہیں اللہ دیکھ سمیں جلے سوٹیاں چاہ کے تنگا چاہ کے کبیلے آلے باہر نکلے دوروں ساکھ کلوار کیا کیا پریشان نہ ہو سوٹیاں سکھ چھوڑو میں اوہ ہی تو اڑا غلاماں جدا پہلے ہمیں انا کے یار حیران ہے تیرا تا رنگ کالائی تیرے ہوت موتیان اس نے مجمال کوئی نہیں ایک ہی میں بڑے ہی سلسلہ اوہ ساکہ کی تساں ایک ماں ہے مدل گورا سا پتل ایک ماں ہے مدل گورا سا پتل نیچی لسرے کل کی خبریں ایک ماں ہے مدل گورا سا پتل نیچی لسرے کل کی خبریں ایک جھلک پکھا کے اس سوڑے میرا ملپ نیچی لیا سا پتل ایک ماں ہے مدل اللہ 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 صبحان کل سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی اللہ اے مقامیں میرے مہبوب دا اللہ اکبر خدا جاندہ جے مسلمانوں محمد دانا آئیں دل سونہیں کہ جڑا اینا نال جڑ جاں بھی اوہ کمال والا ہو جاندہ ہے کہ جڑا اینا تو ہاتھ جائے اوہ زمال والا ہو جاندہ ہے مر جاندہ ہے جڑا کوئی رئیسوں میں نوابوں میں جڑا کوئی عالم فاضل اپنے اپنے کہنا ناؤں میں جڑا ہٹ گیا اوہ مر گیا جڑا اینا تو مر گیا اوہ تر گیا اللہ اکبر نام دی دنیا تک اوہ دا نام باقی ہے اوہ دا کام باقی ہے اوہ دی عزت باقی ہے مسلمانوں اللہ نے سارے عروج میں محمد دے میرے آقا کریم علیہ السلام دے قدمہ میں چلانے جمع کر دیتے نے شروع مبارک حدیث میرے نبی فرمائے عنا محمد اوہ میرے غلام امام محمد وعنا آمد میں آمد وعنا الماحی میں ماحیاں محمد اللہ سمال اللہ سمال اللہ سمال اللہ کائنات کائنات جمع فرمائے گا معلوم ہو یا میرے نبی دے قدمہ اللہ نہیں ہو اور مجھ بخش ہے جو وقتیں وقتیں میرے نبی دے قدمہ میں کھلوتے ہوں گے جدے قدمہ دائے مقامیں اس محمد پہ سربی عظمت کی مقام ہوئے گا بس میں آخری بات عرض کر کے محرولات میں ختم کرتا پنجابی دا ایک سریکی دا شاعر آتا ہے محبوب دو جہاں دا او جنتے نظر بوئے بے ہپ شیح پش دے کانے او چانور کے چاپنے بے محبوب دو جہاں دا جنتے نظر بوئے بے سد مارے آکے حرمی مشکل میری حل کرمی سد مارے آکے حرمی مشکل میری حل کرمی محبوب دو جہاں دا او چانتے نظر بوئے بے محبوب دو جہاں دا اللہ نے حضور مرے نام ہو دیتا ہے جو بندہ محمد آکھے صلی اللہ علیہ وسلم موئی تھی محمد نے لفظ استعمال کرنا دے موڑ حضور دھگیلہ کرے نا محبوب دو جہاں دا اللہ نے نا ہی حضور مرے نام ہو دیا مکہ دے کافر جلے مقابلے تم آج جز آ جان دے ہیں مڑ ترہ ترہ دے حربیں کمینے آلے کر دے ہیں ایک واری میٹنگ کی تھی ہونے تھے ایک کافر آئی ولید ابن مغیرہ اوہ سے کہا اکل دے ارنے ہوئے عربی دان ہوئے تھے ایسا اپنے آپ دے موڑ تے چندہ بڑھے مکلوتے ہیں انہاں کا اوکی میں انہاں کا خدا دے بندے ہوئے محمد آکھ کے تیسی دلہ کر دیں محمد آکھ کے ایسی گلے کر دیں اہلے زبان ہو کے اصدہ آپ نے موڑ تے چند مار رہے ہیں اصدہ کہ یہ محمد آکھ نہ چھوڑ دیں ہو تو یہ گلے کر نہ چھوڑ دیں کیونکہ جدن تسا محمد آ دے ہو تو تسا یہ من لیں دے ہو کہ اے او ذات ہے جیدے میں چھوڑ دیں اے بھکوڑ دیں انہاں کھے کل دا تیری ٹھیک ہے اپنے موڑ تے چند مار رہے ہیں لے انہاں کھے کر دیں انہاں کھا نہ تبدیل کر دیں محمد دی بجائے مزمم آکھوں مزمم میں چھے آئے بے مزمم میں چھے آئے بے مزمم دمانہ ہندہ ہے جیدی برائی بیان کی دیا نہ چینج کر کے تے گلہ کرنے گا صحابہ اکرام نے جیسے سنے ہیں نا تکلیف ہوئی تو حضور دی بارگاہ چاہے تے عرض کی تھی حضور اللہ یہ نامراد نہ چینج کر کے تے گلہ کرنے گا میری گل سنو میرے صحابہ اللہ نے انہاں دا انہاں دی برائی میتھو کی میں موڑ دیتی ہے یہ انہاں دا کوئی اپنا ہوئے گا جیدہ مزمم میں چھے گلے کر دیں اب مہنو تا محمد بڑھایا ہے صبح اللہ انسی یواز سے کہہ رہا ہے مہنو بچہ کہے کہ یہ ہے بے پیر وارس شاہ صاحب دا کلام سناؤں نہیں پتہ کہ اکیڑا کلام آگ گیا ہے پی نالے پیر وارس شاہ دا اتنا کلام مہنو آندہ ہی کوئی دی یہ تاہو دس سے آج ہی فلانا تو سمپڑ دے ہندے ہو تو وہ سناؤں ہاں جی صحیح دا ملاد جڑا 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 حضرات صحیح دادہ صاحب نے استادہ نے بیٹے نیا کہہ وہ میں سناؤں دے ہیں صحیح دا ملاد جڑا جڑا خوشیاں من آؤ لوگوں سائدہ میلاد جو ہے خوشیاں میں آن لوگوں شاتی حضور دیئے بندھن کے آن لوگوں سائدہ میلاد جو ہے خوشیاں خیل آن لوگوں سائدہ میلاد جو ہے سائدہ سیب جا کے رب دا حبیب آگئے سائدہ سیب جا کے رب دا حبیب آگئے اڑنا بیمار یا راست بلانا طبیب آگئے نیفل میلاد کر کے مقدر چپک آن لوگوں شاتی حضور دیئے بندھن کے آن لوگوں سائدہ میلاد جو ہے خوشیاں میں آن لوگوں سائدہ میلاد جو ہے خوشیاں میں آن لوگوں شاتی حضور دیئے بندھن کے آن لوگوں حضور دیئے خوشیاں میں دعا کرنا میرے جنہ بھی آمانے اپاکیزہ میفل منقل کی دیئے بھائی محمد اکرم صاحب انہاں دے بیٹے ہیں اللہ پاک انہوں نے اس نے عجر عظیم اطاع کرے جس مقصد واسطے زرور کا ملار کا ہے اللہ اس مقصد اچھ کامیابی کامرہ نہیں بکشے انہاں بھی تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربی سبيلا وما تشاؤنہ انہاں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعو برب فلق من شر ما خلق ومن شر غسق إذا بقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الہی الناس من شر والصواس الخلاس اللہی يغسمت في صدور الناس من الجنمت والناس اللہ اعبار سیدنا مولانا رحیم دیونا سیدنا مولانا رحیم دیونا یا اللہ اسم حفل فاقم مولتو آخرتان جو کت پڑے آگے ہیں سنیں گے مندر شریف دارے تمام اسلام میرے اللہ پیارے حبیب کریم علیہ السلام باردہ پاک جس کا سواب دیتان کارد وصیل آرہ تمام اسلام آقا کریم دیوالدین باردہ تمام آل بیت صاحب اکرام حسن راشدین محوالی متحراد پیارے نبیدین شہزادی جنبی پاک جرد شہزادی حلیہ آمی امت اولیاء علاوان شاہ حضرت پیران ہماری جنہی اولیاء خصوصا میرے اللہ جناب ملک محمد اکرم صحیح انہوں دے جتنے بھی عزاق رب رشتہ دار عمد عمد دلم انہوں دی جتنے آباب تشریف ہیں مصطب دے جتنے بھی عزتہ کارے دنیا تو حالت ایمان دے سمدین کو مزید یادنا صدینا بنامانے کاری صاحب دے اشتادان دے بڑی خوبصورت محفل پاگ دائے تمام کی تینا میرے اللہ اس دا عجر اینا دنیا جو بھی نصیب محاخرہ بجائے اور پتہ ہی میں تلے بشادی دے موقع تے محفل اللہ تعالی مابوک دے صدقے پورے گرن و برکتان آتا فرمائے اللہ تعالی عزتان آتا فرمائے رزق جو برکتان مال ایمان جان جو برکتان اللہ بچے ہیں دی خیر فرمائے فیملی دی خیر اللہ تعالی جتنے اب آپ تشریف لے آئے ہو سب دی خیر فرمائے ہو سڑے ایک سو چودہ تینار دی خیر فرمائے پورے عالم اشراح دی حضور دے ہر غلام دی خیر اللہ تعالی استادانو شیعت آفیت والی لمبی امن اطاف فرمائے اللہ تعالی اس مسجدنو آبادو شاہ فرمائے اللہ تعالی کاری صاحب دی خیر فرمائے اللہ تعالی تسا سارے ہن دی خیر فرمائے تے تو آٹے صدقے اللہ میں فقیر حقیر تے بھی کرن فرمائے ہو سلاللہ اللہ تعالی انا میں لغانا رو فمد نے انبعا كل شئ قدیل سلاللہ تعالی سبطه آل معیم سارے دوخہ اللہ تعالی انا میں لغانا